گھر کا ماحول جب پاکیزہ ہوگا اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور اس میں گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ماں باپ کا ہم جز ہے اور جو اولادیں جوان ہو جائیں چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے بھی نمونہ بننا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کوشش کے باوجود گھر کا کوئی بڑا فرم اس کی خرابی نسلوں کے اندر در آتی ہے اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہونا چاہیے اور اس میں دو بنیادی چیزیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں ایک نماز کی وقت پر ادائیگی اور دوسرا قرآن مجید کی تسلسل کے ساتھ تلاوت گھر کے ماحول میں اگر یہ دو چیزیں آپ لے آتے ہیں کہ جو ہی ازان ہو تو تمام افراد خانہ مسلح بچھا لیں اور مسلح بچھا کر کے نماز پڑھیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد کا روح کریں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کی طبع کے اندر صالحیت پابندی وقت اور نماز کے لیے پابندی ان کی طبیعت میں پیدا ہوگی اور دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت اگر دونوں اوقات میں ہو صبح بھی اور رات کو بھی تو بہت اچھا لیکن اگر دو وقت میں ممکن نہ ہو تو ایک وقت میں صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ معمول ہونا چاہیے اور یہ جب معمول ہوگا تو پھر ایک پاکیزگی بھی آئے گی محول میں اس کے اپنی ایک براکات ہیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور جس گھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہوں اللہ اکبر وہاں کتنی کرم نوازیاں اور کتنی رحمتیں جو ہے وہ لے کر کے ساتھ آتے ہوں گے جس گھر میں کتہ تصویر اور جنبی یہ تین ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا کتہ ہو کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے جنبی اور تیسرا جو ہے وہ تصویر جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو راہ رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا اور پھر یہ تصویر کسی تقدس معاب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں اور یہ مختلف چینلز کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں آڑ گئی میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے نہیں تو پھر برکت کہاں سے آئے گی پہلے مال تھوڑا ہوتا تھا پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے سو روپے کا موں کوئی دیکھتا تھا لوگ پیدل سفر کرتے تھے میں ایک دہاد کرنے والا ہوں سارے لوگ پیدل شہر میں آتے تھے لوگوں کے پاس دو سے زیادہ جوڑے نہیں ہوتے تھے اچھا جوتا کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا شادیوں سے بڑے بھائی کا جوتا چھوٹے بھائی کا جوتا ایک دوسرے کے جوتے ماں کے لوگ لے کے جائے کرتے تھے سکول کے بچوں کے پاس بہت ساری ماں کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی تھی کہ یہ دوپیرے کو کھا لینا اور خرچی بھی بڑی معمولی سے ملتی تھی اور آج ہر بچہ دو سو تین سور پی کا بیلنس روز جو ہے وہ موبائل پہ خرچ کرتا ہے موٹر سائیکل کا جو ہے وہ تیل الگ خرچ کرتا ہے اور جو اس کی جبیں بری ہوئی ہوتی ہیں اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے برکت جو ہے وہ پیسوں سے نہیں آتی جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں لے کے آتے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر جو کاد آور سکرینیں لگی ہوئی ہیں اس سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے اور اس پہ پھر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے اور کیا کیا دکھایا جا رہا ہے تو پورے ملک سے برکت اڑ گئی ہوئی ہے پیسے کی فراوانی کے باوجود برکت باقی نہیں رہی ہے کسرت کچھ چیز نہیں ہے برکت کچھ چیز ہے تو اللہ سے کسرت کی وجہ برکت مانگو جب برکت مانگو گے تو تھوڑے میں بھی اللہ تمہیں وہ سکون اور تمانیت قلب عطا کر دے گا جو زیادہ والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا تو اصل مقصود تو تمانیت ہے تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ اپنے رویے کے ساتھ صالحیت کی جانب لے کر کیا جاؤ قرآن مجید کی تلاوت معمول رہے گھر میں اور پانچ گانہ نماز کے لیے گھر میں مسلح بچھیں مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں مسلح بچھائیں اور مرد حضرات مسجد کا رخ کریں تو پھر دیکھنا کہ اس کی اثرات مرتب ہونے لگیں موسیقی